نحمد و نسلی على رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید و ان شر حاسد ازا حسد صدق اللہ العظیم پیر طریقت رہبر شریعت مفتی آزم امریکہ ڈاکٹر مفتی ملیر احمد خون دھام برکات ہوں میرے محترم بزرگو خواتین و حضرات اور ناظرین اکرام آج کے اس جامعہ اشرفیہ یوسفیہ کے زیر تمام نویں تسکیہ ورکشاپ میں میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں اس ورکشاپ کا بنیادی مقصد جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم مختلف مقررین یہاں پر قرآن و سنت کی روشنی میں اس روحانی اور قلبی پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں اس سے کیسے بچا جائے تاکہ اللہ کی خوشنودگی حاصل ہو انسان کا علمیہ بھی کتنا عجیب ہے کہ اللہ واضح پیغام میں سورہ کاف کی آیت سولہ میں ہم تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں ہم کتنے قریب ہیں یہ سوال ہے کہ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اللہ کا واضح پیغام تو ہماری طرف یہ واضح ہو گیا لیکن ہم نے اس نعمت کا اس رحمت کا اس فضل کا کیا بھرم رکھا کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں یہ اس پر مجھے یاد آیا کہ حضرت حضرت جی کا ایک کلپ ہے پانچ منٹ کا دو سال پہلے جولائی کی مہینے میں وہ ضرور آپ لوگ سنیئے کہ کس طریقے سے اللہ جو ہے وہ ہم اتنے اسکار بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہم اللہ ہمارے شہرک کے قریب ہے تو اس پر بڑی تفصیل سے گفت ہو آپ نے پانچ منٹ کی کلپ میں بڑی روحانی اور قلبی بالی دی آپ کو حاصل ہوگی آج کا ٹاپک جو ہے وہ علماء اکرام اور صوفیاء اکرام دل کی بیماریوں میں بہت ساری بیماریاں ہیں جس کا وہ ذکر کرتے ہیں جس میں ایک طویل فیرست مرتب کی گئی ہے مثلا غیبت ہے حسد ہے بغض ہے تکبر ہے جھوٹ ہے فریب ہے اگر ہم دیکھیں کہ جسمانی بیماریاں جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو ایک چیز بڑے واضح ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات ایک بیماری کے ساتھ ایک دو اور بیماریوں کم ہو جانا یا اس کا احتمال ہونا نہایت ضروری ہوتا ہے مثلا ہمارے یہاں بڑی کامن بیماری ہیں ہر ایک پورے اس میں ڈائیبیٹیز جب کسی کو ڈائیبیٹیز ہوتی ہے تو اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ کہیں ہائپرٹینشن نہ ہو جائے جب ہائپرٹینشن ہوتا ہے تو پھر اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ دل کا آرزہ نہ ہو جائے بلکل اسی طرح جب انسان کو حسد کی بیماری ہو جائے تو پھر اس بات کا خطرہ ہے کہ اب وہ غیبت بھی ہو سکتی ہے اور تکبر بھی ہوگا کیونکہ وہ جس شخص کی جیلسی کے بارے میں بات کرے گا تو وہ غیبت ہی ہوگا اور جب وہ غیبت کرے گا مثلا ایک صاحب کہ بھائی اس کی امارت اس کی دولت اس کی فضیلت جو ہے دیکھیں اس کو اس کی کیا حصیتیں یہ غیبت کر رہے ہیں جب آپ غیبت ختم کر دیتے تو پھر اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ یار ہم دیکھو اتنی محنت کی ہم نے اتنی پڑھائی کی اسے دیکھو اور ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے یہ اب آپ کا تکبر آ رہا ہے اندر سے کہ آپ اس کو ڈاؤن کر رہے ہیں اور حسد کی اگر تعریف ہم کریں تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کے کمال کو اس کے جمال کو اور اس کے مال کو دوسرا شخص جس کے پاس یہ نعمتیں نہ ہوں وہ یہ سوچ کر امام غزالی احیاء العلوم جلتین صفحہ چار سو بائیس میں اس منظر کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے حوالے سے کہ حاسد میری نعمت کا دشمن ہے اللہ کی نعمت کا وہ دشمن ہے اور میرے فیصلے پر وہ ناراض ہے کہ میں اپنے بندوں کے درمیان جو میں نے تقسیم کی ہے وہ اس پر راضی نہیں ہے اسی طریقے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سننے نبی دعوت کی حدیث نمبر ہے فورٹی نائن او فائف کہ حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی یا خوش گھاس کو کھا جاتی ہے اچھا حسد کی روایت جو ہے یا اس کی ابتداء جو ہے اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک شیطانی اور ابلیسی صفت ہے اللہ نے جب آدم کو تخلیق کیا تو حکم ہوا کہ اسے سجدہ کریں تو ابلیس نے اس کی عظمت اس کی فضیلت کو چیلنج کرتے ہوئے سجدہ نہیں کیا اور پہلا حسد اور پہلی جیلسی اس کی ہوئی گی یہ تو خاکی ہے میں ناری ہوں اسی طریقے سے دنروے زمین پر پہلا قتل اور پہلا گناہ عظیم بھی اس جیلسی کی وجہ سے ہوا حسد کی وجہ سے ہوا جب حضرت حابیل اور قابیل کہ دونوں کے درمیان میں ایک کی قربانی قبول ہوتی ہے اور ایک کی نہیں اور وہ جیلسی میں اسے قتل ہوتا ہے تو یہ قبی فعل عزل سے چلا آ رہا ہے لیکن سورہ نساء میں آیت بتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس چیز کی تمنا نہ کرو جس چیز کی وجہ سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیئے اب میں دو مختصر واقعات آپ کو سناتا ہوں کہ حسد کے نقصان کیا ہیں اور حسد نہ کرنے کے فوائد کیا ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حسد کا نہ کرنے کے کیا فائدے ہو سکتے حضرت یہ بھی روایت جو ہے حضرت حدیث کی ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے سے ایک جنتی شخص گزرے گا اتنے میں ہم نے دیکھا کہ یکا یک ایک انساری صحابی نمدار ہوئے بائیں ہاتھ سے جوتوں کو بغل میں دبائے اور چہرے سے پانی ٹپکتے ہوئے آگے بڑھے دوسرے دن بھی یہی ہوا تیسرے دن پھر یہی ہوا یہی منظر ریپیٹ کیا گیا تو جب وہ جانے لگ گئے وہ صحابی انساری صحابی تو اس محفل میں بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پیچھا کیا اس خیال سے کہ دیکھئے سورہ بکرہ کی ایک سو اٹالیس آیت ہے کہ رشک سے ملتی جلتی ایک اور چیز جو ہے وہ ہے مسابقت تو اس آیت کا ترجمہ ہے کہ پس نیکیوں میں ایک دوسری سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو اسے تجسز ہوا اور جستجو ہوئی کہ ایسی اس شخص میں کیا خوبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا کہ یہ جنتی آپ اس کے پیچھے ہو لئے اور ان سے کہا کہ میں اپنے والدین سے کسی وجہ سے ناراض ہوا ہوں اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تین دن ان کے پاس نہیں رہوں گا تو اگر آپ کے ساتھ میں رہوں انہیں کہا کہ ضرور اچھے اسی یہ تلاش تھی کہ آخر اس میں خوبی کیا ہے وہ سبقت لے جانا چاہ رہے ہیں جب وہ رہے تو وہ تین دن تک رہے وہ راتوں کو جاکتے تھے وہ پھر سو جاتے تھے اپنے حسب معمول اپنے عبادت کی وقت پہ تحجد نماز پڑھ لی کوئی خاص چیزوں سے نظر نہیں آئی انیوزول کہ ایسی کونسی عبادت تھی جو بڑی مشکل نظر آ رہی کہ ایسی کیا چیز ہے جو کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا تو وہ کرنے لگے کہ جو کچھ آپ نے دیکھا یہی میں کر رہا ہوں تو وہ جانے لگے تو پلٹ کر جواب دیا کہ ہاں میں ایک چیز کرتا ہوں کہ میں دل میں کسی کیلئے کینا اور حسد نہیں کرتا اندادہ لگائیے کہ اس ایک عمل سے اس شخص کو دنیا میں جنتی کا مجدہ سنایا جا رہا ہے ایزرہ جی اس کے نقصان کیا ہو سکتے ہیں اس کے نقصان میں ہمارے ایک واقعہ ہے ہمام غزالی احیاء العلوم میں جلتین میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص آتا ہے معلم ہے وہ اسے نصیحت اور پندو نصیحت کرتا ہے بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اس کی چیزوں سے اور ایک طرح سے اس کو خوشنودی حاصل ہوتی ہے ایک دوسرا شخص جو اسی دربار میں ہے درباری اس کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ یہ تو اپنے نمبر بنا رہا ہے اور اس میں کوئی ایسی خاص بات بھی نہیں ہے تو وہ اس شخص کے خلاف اب جیلسی میں پلاننگ کرتا ہے کہ میں کس طریقے سے بادشاہ کے سامنے اس کو میں ڈاؤن دکھا دوں چنانچہ وہ اس کے لیے اسے ملتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے کہ یہ شخص جو آپ سے ملتا ہے اور آپ کو یہ چیزیں بتاتا ہے یہ تو آپ کے بارے میں بہت غلط باتیں کرتا ہے لوگوں میں بادشاہ کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میں نے تو ایسا کوئی چیز نہیں دیکھی اور یہ بھی وہ کہتا ہے کہ آپ سے آپ کے مو سے جب گفتگو ہوتی ہے تو بو آتی ہے تو یہ کہہ کر اور اسی دوران میں وہ باہر نکلتے ہیں اور اس شخص کو دعوت دیتے ہیں اور گھر میں اس کو کھانا کھلاتے ہیں جس میں پیاز اور لیسن کو ملا کر اسے خوب ظاہر ہے جب آپ لیسن اور پیاز کھاتے ہیں تو آپ کے مو سے جو ہے ایک سمیل آتی ہے وہ جب پہنچتے ہیں ان کے پاس تو اس کے بعد دوبارہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ مو پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں تو بادشاہ سمجھ جاتا ہے کہ واقعی مو پہ ہاتھ رکھا تو بادشاہ وہاں ایک دستور ہے تھا کہ انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں ایک خط لکھا اپنے دوسرے حاکم کو اور کہا کہ اس کو جو ہے مار دیا جائے کہ انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی اچھا اس زمانے میں عجیب عجیب بادشاہوں کی چیزیں بھی ایسی تھی نا کہ بادشاہ کھڑے ہیں بڑے دربار میں اور ملزم پیش کیا جا رہا ہے اور اسے کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو بے گناہ ہے اور اسے پھانسی پہ لٹکا دو تو وہاں وزیر باتدبیر بھی ہوتے ہیں تو وہ ایک شخص کو جب سزا دی گئی تو وہ بڑھ بڑھ کر رہا تھا اس کی لپ سنکنگ ان کو نظر آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو وہ بہت ہی باتدبیر وزیر تھا انہوں نے کہا کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو افو درگزر کرنے والے ہیں وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اسے ریلیت اسی طرح اس بادشاہ نے کہا کہ بھئے اس کو تو مار دو ایک خط لکھا اور بھیجا اسے جب وہ خط لے کے چل پڑا تو یہ شخص جو اس کے لئے راستے بگاڑ رہا ہے اس کو یہ احساس ہوا کہ اس کو تو انعام و اکرام کے ذریعے سے کوئی سند دی جا رہی کوئی خط دیا گیا تو وہ اس کے پاس پہنچتا ہے اور وہ خط اس سے لے کر کہ میں اسے لے کے جاتا ہوں جب وہ اسے لے کے جاتا ہے تو وہ شخص اسے بے معمول اسے مار دیتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے وہ بہت کہتا ہے کہ جو خط آ چکا ہے حکم ہے بادشاہ کا وہ ہی ہوگا جب وہ دوسرے دن بیٹھتے ہیں تو اس کو حیرت ہوتی بادشاہ کو کہ اس شخص کو تو میں نے مروانے کے لئے بیجا تھا جب وہ اسے پوچھتا ہے تو پھر وہ اسے پورا قصہ سناتا ہے وہ اسے بتاتا ہے پھر معلوم یہ ہوا کہ جس طرح برائی کے لئے برا سوچتے ہو تو ویسے ہی ہوگا آپ کے ساتھ ہمارے چیز میں ہم سب یعنی محض کسی کی امارت کو کسی کے جمال کو کسی کے کمال کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ یہ جو ہے اس کو ملا ہے مجھے نہیں ملا کیونکہ یہ اگر ہم سمجھ جائیں ایک نکتے پہ کہ سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جارا یہی چیز ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہم نہ ان سے جیلیسی کریں گے اور نہ اس قسم کی کوئی حسد کریں گے اللہ تعالی ہمیں اس حسد اور جیلیسی سے بچائے اور ہمیں راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے روحوں کو بالدگی عطا کریں وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَا